اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہنسٹ بابا جی سیف اسٹوریکل پلیسیز آف پاکستان کے ساتھ ایک نئی خوشکبری لے کر آیا ہوں میں آج پر سیف گردواراز اینٹمپلز آف پاکستان سیف ہسٹوریکل پلیسیز آف دی پاکستان ہیریٹیج آف پاکستان پنجاب پیچ اور یہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ شاوری سنگھ کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہنسٹ بابا جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سمادی بھائی وستی رام ہے سمادی بھائی وستی رام جو کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے والد کے بڑے اچھے دوست تھے اور جو گرو کا درجہ رکھتے تھے جو استاد تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کے اور ایک گیانی بھی تھے ٹریٹمنٹ بھی کرتے تھے ان کے پاس بہت زیادہ سارا نالج تھا ہے اس لیے سکھ پیریڈ میں ان کا بہت بولبالا تھا اور ان کو بڑی عزت دی جاتی تھی مسلسل ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے لاہور کا کھوجی کو میں زیادہ کریڈٹ دوں گا اس چیز کا کہ انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اس کی ویڈیو بھی کیوئی ہے میں نے بھی اس کی ویڈیو کی تھی میں نے بھی اس کو جو ہے بہت ہائی لائٹ کیا تھا ہم سب تمام دوستوں نے مل کے اس کو سمادی بھائی وستی رام کو بہت زیادہ جو تھا وہ ہائی لائٹ کیا تھا یہ ایک خوبصورت ہیریٹیٹ جو ہے وہ کھنڈر بن گیا ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں ان دی ریاکشن آف بابری مسجد یہ آپ دیکھیں اس کے اندر بڑا خوبصورت پتھر تھا کچھ دن پہلے میں آیا تھا بلکہ کچھ مہینے پہلے آیا تھا اور یہاں پہ میں نے اس پتھر کی بلکل پوری آپ کو وہ جو دکھایا تھا یہ کچھ مورتیاں ہیں بنیمیاں جن کے موں ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اور اس کے اوپر بڑا بڑا ہی پیارا جو تھا سٹون کا کام تھا جو کہ دیکھنے سے تلق رکھتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر جو ہیں وہ چڑیاں بنیمی اور پھول بنے ہوئے کلر فول جو تھے ان کے اندر یہ جیسے بھی یہ جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بہت زرکون پکھراج اور سنوبر اس طرح کے پتھر لگے ہوئے تھے ان کے اندر جو تھے بڑی خوبصورتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ واقعی کوئی چیز بنی ہوئی ہے یہاں پر اگر پھول ہیں تو پھولوں کے اندر کلرز تھے پتھر اس طریقے سے بڑے ہوئے تھے کہ شاید میرا خیال ہے کہ مغلیہ دور میں ڈیلی میں لال فورٹ کے اندر اس طرح کے پتھر یوز ہوئے ہوں گے اور اس کے اندر بڑی مزے کی چیز ہے کہ اس کے اندر دو طرف بابا گرنانک صاحب کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہ پتھر کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو بہت ایکسپنسیو پتھر ہے یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو اس پتھر کو یہاں سے نکالتے ہوئے جو پنجابی کے ایک مثال ہے کہ اجڑے باگاندے گالڑ بٹواری تو پھر کوئی نہیں تھا لوٹ مار کرنوے والوں نے خوب کیا آگے میں تھوڑا سا آپ کو اندر سے سمادی کا حال لکھاتا چلوں یہ میں نے ہائلائٹ کیا تھا اپنی یہ دیکھیں آپ گولڈ پلیٹڈ ورک ابھی بھی نمائیا ہے اس میں یہ بیچ میں شیشے کا کام ہوا ہوا ہے یعنی کہ شیش محل ٹائپ کام تھا اس کے اندر سارا کا سارا یہ چیز بھی میں نے دکھائی تھی کہ یہاں بے دیکھیں یہ رباب مکڑاوہ بھائی مردانہ نے یہ برو جی کے یہ دیکھیں اور یہ بڑا اچھا بڑا خوبصورت تھا اس کے اندر شیشہ تھا اور باقی سارا گولڈ پلیٹڈ ورک تھا اور میں نے اس کا گولڈ پلیٹڈ ورک اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا کے دکھایا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور یہ صرف اور صرف نقصان ہوا بابری مسجد کی وجہ سے اس سے پہلے یہ سمادی اتنی خوبصورت تھی اس کے آگے باق تھا لوگ یہاں پر آکے بیٹھتے تھے کھیلتے تھے پر کبھی کسی نے اس کو چھڑا نہیں تھا یہ گولڈ کا ورک تھا جو ابھی بھی اس کے نشانات باقی ہیں اور یہ شیشے کے یہ دیکھیں یہ جو شیش محل کا کام ہوا تھا اس کے اوپر اس کے بعد گروڈ جی کی تصویر یہاں پر بھی ہے یہ آپ دیکھیں ابھی بھی یہ سکرپٹ لکھے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے خود گروڈ جی کی تصویر دیکھیں اور بڑا پیارا بڑا آرٹ ورک اس کا میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں پر آیا تھا اور میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے یہ سارے کو یہ دیکھیں جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا ہائلائٹ کیا تھا پکچرز کے تھرو یہ اب آپ دیکھیں اتنا کام خراب ہونے کے باوجود بھی ابھی تک گولڈ کا جو کام کیا ہوا تھا گولڈ وارٹر کے ساتھ یا گولڈ پینٹ کے ساتھ وہ ابھی تک پرومیننٹ ہے اس کے اندر امردیف صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ یہاں پر آئے تھے تو یہ بڑی بری حالت میں تھا یہ دیکھیں یہ گولڈن ورک کس قدر خوبصورت گولڈ کا ورک ہوا ہوا ہے ایک بابری مسجد کی شہادت نے کہاں سے کہاں پنچا دیا ان سب چیزوں کو جبکہ ان چیزوں کی کوئی گلتی بھی نہیں تھی یہ سمادھی کا فرس فلور ہے اسی طرح جیسے مغلہی آرٹ پہ یہ چھتوں کے اوپر آپ دیکھیں خوبصورت آرٹورک کاشی کاری ہوئی بھی ہے اور یہ پورا یہ شیش محل کا یہ دیکھیں آپ ایک ایک چیز جو آپ کو پرومیننٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ آرٹورک کسی کھارٹ ہے دکھا رہا ہوں آپ کو سمادھی بھائی بستی رام لاہور کنے کی نورک سائٹ پہ ہوں میں بھائی بڑا خوبصورت انداز میں سمادھی کے چار چار دروازے تھے یہ اس تمام جو آرٹورک ہے یہ میں نے پورے اپنے ہاتھوں سے ہائی لائٹ کی ہے اس کو یہ تمام کے تمام کو میں نے میرے پاس پکچرز بھی ہیں اس کی میں نے پہلے بھی پکچرز بنائی تھی یہ دیکھیں کس کا بدف خوبصورت کام جو ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ کو سمادھی بھائی بستی رام یہ لاہور فورٹ کی نورتھ وال ہے یہ وہ دیوار ہے جو مہا راجہ رنجید سنگھ نے اپنے پیریڈ میں بنوائی اور یہاں پہ کبھی دریائے راوی بہتا تھا جو آہستہ آہستہ اب یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے بے جا چکا ہے سوری ڈیڑھ کلومیٹر یہاں دو کلومیٹر کے فاصلے بے جا چکا ہے اور وہ یہ اوپر آپ کو برج آف لاہور لوگ بہت لوگ غلط بیاننگ کرتے ہیں کہ برج آف لاہور شیش محل کے اوپر اور مہا راجہ رنجید سنگھ کی کوٹ کے اوپر کا یہ جو برج ہے جو سپیشل ہی بنایا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا برج آف لاہور جن لوگوں نے لاہور کی اسٹری پڑھی ہے وہ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ اصل میں برج آف لاہور یہ تھا جو مہا راجہ رنجید سنگھ نے بنوائی تھا اس کے نیچے ہی ان کی کوٹ تھی جہاں پر لوگوں کو سیلریز وغیرہ دی جاتی تھی میں اندر جاتا ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسیز آف پاکستان کے ساتھ سیو گردوارہ اینڈ ٹمپلز اینڈ پاکستان سکھ پیریوٹ فوٹسٹیپس اینڈ پاکستان رینویشن کا کام جاری ہے لیکن یہ کام بڑا باریکی کا اور بڑے آستہ آستہ سے ہوگا دیوار کا بھی کام ہونا ہے لاہور فورٹ کی دوبارہ سے رینویشن جاری ہے میں بہت شکر گزار ہوں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے اس چیز پر ایکشن لیا اور اس کو دوبارہ سے بنانا شروع کیا اس کی مرمت کرنے شروع کیا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ریل فارم میں لے کر آئیں گے یہ سمادھی کا سیکنڈ فلور کی طرف میں جا رہا ہوں سمادھی کی چھت کے اوپر جا کے آپ یہاں سے زیادہ تو نہیں آدھے لاہور کا نظارہ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ وہ جو پہلی سمادھی میں نے آپ کو دکھائی ہے شنگر شاہ کی یا ڈنگر شاہ کی پیچھے وہ ہے لاہور فورٹ کی وال ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنی یہ خوبصورت دیوار اوپر یہ شیش محل ہے نیچے اور اس کے اوپر برج اف لاہور ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ وائٹ کونہ جو نظر آ رہا ہے یہ مہاراجہ رجینسی کی پورٹ تھی میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی اور آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں سمادھی بھائی وستی رام جس کی رپیرنگ جو بڑی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے بڑی خوشی کی بات ہے امید ہے کہ یہاں پر جو ایک سکھ مانومنٹ تھا اس کو بھی دوبارہ بنایا جائے گا اور یہ جگہ تھی پوجہ پارٹ کیس کو بھی دوبارہ سے رپیر کیا جائے گا اور یہ دیکھیں اب یہ سارا ورک جو ہے وہ دوبارہ سے جاری ہے میں ایک مرتب پھر ڈیپٹی ڈیریکٹر مکسوس ساب آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس پہ بروقت ایکشن لے کے اس کو دوبارہ سے رپیر کرنا شروع کیا میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسز آف دہ پاکستان سیو گردوارہز اور ٹمپلز آف پاکستان سکھ پیریاد فوٹ سٹیپس ان پاکستان آپ کو دکھا رہا ہوں سمادی بای وستیرام